راجوری سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر بھارتیہ سینہ کے جوانوں نے ایک گسپیٹیہ کو جو ہے وہ ہراست میں لے لیا ہے راجوری جلے کی جو سیماورتی کشیطر ہے وہاں پر بھارتیہ سینہ کے جو جوان ہیں ان کے دورہ ایک گسپیٹیہ جو ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے اور فیلہال یہ گسپیٹیہ جو ہے وہ اس وقت بھارتیہ سینہ کے جوان جو ہیں ان کے پاس ہے اور اس سے پوچھتا جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ آخر کس مقصد سے یہ گسپیٹھیا جو ہے وہ بھارتیہ کشیتر میں گسرا تھا آپ کو بتا دیں گی راجوری جلے کا جو سیماں تک کشیتر ہے تارکنڈی علاقہ جو ہے وہاں پر بھارتیہ سینہ کے جو جوان سیماں پر تینات تھے ان کے دورہ ایک گسپیٹھیے کو بھارتیہ کشیتر میں جو ہے وہ گستے ہوئے دیکھا گیا جس کے بعد اسے جو ہے وہ للکارا گیا اور اسے جو ہے وہ بھارتیہ سینہ کے جو جوان ہیں انہوں نے ترنت جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے اور اس گسپیٹھیے کی پہچان جو ہے وہ پاکستانی نیواسیب کے طور پر جو ہے وہ کی گئی ہے پاکستان اکوپائیڈ کسویر جو ہے وہاں کے یہ رہنے والا ہے جس کا نام محمد عثمان جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور یہ کوٹلی ڈسٹک کیریلا جو ویلیج ہے وہاں کا یہ گسپیٹھیا جو ہے وہ رہنے والا ہے جو بھارتیہ کشیتر میں جو ہے وہ پرویش کر چکا تھا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ابھی اس کے پاس سے کیا جو ہے وہ برامت کیا گیا ہے اس بات کی جان کر ابھی تک نہیں آئی ہے فیلال آپ کو یہ بتا دیں کہ تارکنڈ علاقہ جو ہے وہ سیماد کشیتر ہے راجوری جلے کا سیما پر جہاں بھارتیہ سینہ کے جوان جو ہیں وہ اکثر وہاں پر تینات رہتے ہیں اور مستیعت جو ہیں وہ رہتے ہیں اور ایک شخص کو انہوں نے بھارتیہ کشیتر میں آتے ہوئے دیکھا اور جب اسے للکارا گیا اور اسے بھارتیہ سینہ کے جو جوان ہیں انہوں نے ترانت ہراست میں لے لیا ہے اس سے پوچھتا جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ آخر کس مقصد تھے یہ گسپیٹیا جو ہے وہ بھارتیہ کشیتر میں پرویش جو ہے وہ کر چکا تھا کیا یہ کوئی ملیٹنٹ ہے یا پھر یہ ملیٹنٹ ایکٹیوٹیز میں شامل ہے یا پھر یہ گلتی سے جو ہے وہ بھارتیہ کشیتر میں پرویش کر چکا ہے یہ ساری چیزیں ابھی جانچ کے ویشے ہیں اور یہ جانچ جو ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے بھارتیہ سینہ کے جوان پولیس کی بات کریں تو وہ اس سے پوچھتا جو ہے وہ کر رہے ہیں فیلال اگر آپ کو بتا دیں کہ جب پونچ میں بھارتیہ سینہ کی ایک گاڑی پر حملہ ہوا جس میں پانچ جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے اس کے بعد سے لگاتار راجوری پونچ علاقہ جو ہے وہاں پر جو چوکسی ہے وہ بڑا دی گئی ہے بھارتیہ سینہ ہو پولیس ہو پیرا ملٹری فورسیز ہو وہ لگاتار وہاں پر مستیتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ایک راجوری کے کنڈی علاقے میں انکونٹر ہوتا ہے جہاں پر اور بھارتیہ سینہ کے پانچ جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور اس کے بعد لگاتار راجوری پونچ علاقے میں جو ہے وہ ہائی الٹ جاری کیا گیا تھا پورے علاقے کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے جگہ جگہ ناکے جو ہیں وہ لگائی جا رہے ہیں ہر آنے جانے والے وقتی کی تلاش جو ہے تلاشی لینے کے بعد ہی اسے آگے جانے دیا جا رہا ہے جس پر بھی شک ہوتا ہے بھارتیہ سینہ پولیس اور پیڑا ملٹری فورسز کے جوان اس شک سے جو ہیں وہ پوچھتاز کرتے ہیں اور رات کے سمیے میں بھی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز الٹ رہتی ہیں اور بھارتیہ سینہ کے جوان سیما پر ہمیشہ کی طرح تو الٹ رہتے ہیں لیکن اس بیچ وہاں پر جو ہے وہ ہائی الٹ جاری کیا گیا تھا اور چوکسی جو ہے وہ سیما پر بڑھا دی گئی ہے لو سی پر آئی بی کی بات کریں تو وہاں پر بھی لیکن اگر راجوری پنچ علاقے کی بات کریں تو لو سی کا وہ علاقہ ہے جہاں پر ایک جو گسپیٹیا تھا اسے جب بھارتیہ سینہ کے جوانوں نے دیکھا اور ترنت اسے جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے فیلال اس سے پوچھتاز جو ہے وہ ابھی جاری ہے اور پوچھتاز کے بعد کیا نکل کر سامنے آتا ہے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی بھارتیہ سینہ جو ہے وہ اس شخص سے پوچھتاز کرے گی کہ اس کے یہاں پر آنے کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا کیا وہ راستہ بٹھ گیا یا پھر وہ ملٹنٹ ایکٹیوٹیز میں شامل ہے وہ سورس ہے ملٹنس کا یا پھر وہ خود ملٹنس ہے ملٹنٹ ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی جانج کے ویشے ہیں اور جب اس پر نئی اپڈیٹ آئی گی پھر وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیں اجازت آپ دیکھتے ہیں یونٹی نمزکار